کعبادی قسم میں ناؤدہ ہی زندہ رہنا ہے جیڑا آجیوی سلام واسطے حاضر ہے جیڑا کالوی سلام واسطے حاضر ہے لبائک الجہاد کہنا ہے لبائک 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 ابھی چوکے کہ بولے یار لبائک 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 اور امریکہ کتیاں سونے لیں اسرائیل کمینیاں سونے لیں سادہ پچا پچا کہا رہے ہیں لبائک 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 یا اللہ اے گال ساڑے دلاند نقص کر دے لبائک 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 سونے آسی آجیوی حاضر آہ آسی کم بول لانگے ہو ساگتا ساڑے ہوتے عمل ہو جائے کہیں تے بولتے بینی پہ چوب کر کے بیٹھے رہے ہو رہے تماشاں ہو رہے تھے تماشاں نہیں ہو رہے یہ پتہ لگ جا نا جی تو اکھاں باندھوڑنیاں نہیں کہ مولوی صاحب ساڑی ماں مسجد کی کہندے سندہ سی او دوں کی زین لے کے بیٹھے سا اے را پہ جاندہ پہ ہر دل میں بابا بابا بندہ کچھ نہ کرے آواز دے چک سکتا ہے کہ نہیں جی ہسی کچھ نہیں کر سکتے میں حقیقت کہہ رہے ہیں ہسی کچھ نہیں کر سکتے میرا کام ہے اس ممبر تو آواز پھلاوا پوری دنیا تک جاوے تو اڑا کام ہے میری حمایت کرنا کہ واقعی کاری صاحب تسی حق کہہ رہے ہو جی اسلام دی مدد نہیں اصان کرنی تا فیر سانو مسلمان ہون دا کوئی حق نہیں آو بیت المقدس دی گل سناوا بیت المقدس مسجد اکسادہ ذکر خیر اصان کرنے اور سننے بڑی پیاری منقبت اور بڑا پیارا ترانہیں لبیک دے حوالے دنال مسجد اکسادہ دے حوالے دنال تُسی سارے حضرات دوجہ فرماؤ گے انشاءاللہ زوک آئے گا لطف آئے گا مل کے سارے پڑنا ہے ایمان دی حالت اندر جذبے دی حالت اندر ایمان اور جذبے نکائم رکھ دے ہویا بڑا پیارا یہ مصرے نے جی دے اندر اسی اظہار یک جہتیوی کرنی ہے فلسطین دے مسلمانہ دنال سارے مل کے پڑاں گے لبیک 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 یا اکسا مل کے لبیک 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 یا اکسا مل کے لبیک 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 کیا اکسا مل کے لبائی 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 گیا اکسا اٹھ باد کمر بند اٹھ باد کمر بند مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اکسا کی خبر لے لبائی 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 گیا اکسا مل کے لبائی 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 گیا اکسا مظلوم کی کچھ دات رسی لازمی کر لے مظلوم کی کچھ دات رسی لازمی کر لے کچھ جذبہ ایمان اور ذو کے خیزر لے لبائی 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 گیا اکسا مل کے لبائی 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 گیا اکسا لبائی 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 گیا اکسا لبائی 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 گیا اکسا ایوبی کا بیٹا ہوں میں دنیا کو بتا دے آئے 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 حضرت صلاح الدین ایوبی دیمارے شعر لکھ دے ایوبی کا بیٹا ہوں میں دنیا کو یہ بتا دے ایوبی کا بیٹا ہوں میں دنیا کو بتا دے پھر خون شر انگیر کی خوب خبر لے لبائی 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 گیا اکسا لبائی گوچ بات یا مسلمان بھائیو لبائی 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 گیا اکسا لبائی 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 گیا اکسا حاضر ہیں ہم حاضر ہیں لبائی لبائی گیا اکسا لبائی لبائی گیا اکسا حاضر ہیں ہم حاضر ہیں لبائی لبائی گیا اکسا لبائی 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 گیا اکسا حاضر ہیں ہم آج بھی حاضر ہیں یہ جا بھی تمہاری ہے یہ خوب بھی تمہارا ہے ملکے یہ جا بھی تمہاری ہے یہ خوب بھی تمہارا ہے لبائی 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 کا یاقصہ ایک باری ملکے یا رکھو لبائی 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 کا یاقصہ اللہ پاک دی حمد و سنات عباد درود نبی اکرم نور مجسم شافع محشر آقائے نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شب اثرہ کے دلہا جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و بارک و سلم دے دربار گوھر بار دے اندر درود و سلام دا حدیعہ دعفہ عقیدہ پیش کرنے تو بعد عزت اللہ اکسامین و ناظرین اللہ کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکرے کہ اللہ کریم نے آج سانسار یعنی اپنے گھر بیٹھن دی توفیق احتاف فرمائی اور میرے مالک دا کروڑ ہا مرتبہ شکرے کہ سپاک ذات نے سانسار یعنی صحت و دندرستی والی زندگی اتا فرمائی محترم عزیزان من آج دا جڑا جمعت المبارک کے جڑا موضوع ہوئے وہ آج ساریا موضوع دو ہٹکے ہوئے تمام حضرات دے علم دے اندر اعباد واضح ہوئے کہ فلسطین دے اندر تقریباً آج گیارہ دن ہو چکے نے مسلسل جنگ شروع ہوئے فلسطین دے انہتے مسلمانہ دے اتے اور ظلم و ستم دے انتہا اسرائیل نے کی تھی اجسی اس ممبر تو اس پلیٹ فارم تو اسی ہونا اپنے مسلمان بائیاں واسطے زہارے یک جہدی کرنی ہے اور آواز اٹھانی ہے اور جدوں بھی آواز اٹھئے اس ممبر تو اٹھئے دین سلام دی آواز بھی ممبر تو اٹھئے مصطفیٰ دی احادیث دی آواز بھی ممبر تو اٹھئے اے ممبر جڑا ہے نا اے ممبر اے ممبر مسلمانہ واسطے زریعہ نہ جا دے اور اے تو مسلمان ہدایت حاصل کر دے نے اے تو مسلمان عبرت حاصل کر دے نے اس ممبر دے زریعہ مسلمان جذبہ ایمانی حاصل کر دے نے اس ممبر دے زریعہ مسلمان جڑے نے وہ اپنے ایمان و تقویت دے دے نے اور رب کعبہ دی کا سمیں اے ممبر وی رسول اللہ دائے اے مسلح وی رسول اللہ دائے اے دین وی رسول اللہ دائے حضرات توجہ کریں آجیں آج میں باتنا کرنی آنے جہاد دے بارے ساڑا موضوع جہاد اور مسلمان کی جہاد اور مسلمان جہاد اور مسلمان حضرات زیبہ کار میں اللہ دا قرآن پڑھنے ہوں تو میں اسلام دیا جنگاں بیان کرنی آنے کہ اسلام دے اندر کیڑی کیڑی جنگ ہوئی کس طرح جنگ ہوئی کہ آج مسلمان جہاد پیچھے ہٹ رہے ہیں مسلمان جہاد باغ رہے ہیں جہاں جہاد دا نا لوے دشتگرد قرار دیتا جاندہ ہے کہ اے مولوی دشتگرد ہے جی اے جہاد دا نا لیندہ ہے اے لڑائی دا نا لیندہ ہے اے جنگ دا نا لیندہ ہے رب کعبہ دی قسم اسلام دی بنیاد ویکھو اور اسلام ویکھو اسلام پھیلیا کی میں میں آج لوگ کہندے ہیں کہ اسلام اخلاق نل پھیلیا ہے میں کیا اخلاق نل پھیلیا ہے اسلام محمد مصطفیٰ دی تلوار نل پھیلیا ہے حضرات توجہ فرمایا جائے رب کعبہ دی قسم میں آج جیسی ساری قوم ساؤں گئی ہے آج مسلمانہ دے اندر او جذبہ نہیں ریا آج مسلمانہ دے اندر او ایمان دی حرارت نہیں رہی میں اللہ دا قرآن پڑھے ہیں دوسرا سپا رہے ہیں دوسرا رکووے اللہ قرآن دے اندر اعلان فرمان دا اللہ فرمایا جیڑے بندے اللہ دی راوچ قتل کیتے جان انہوں مردہ نہ سمجھے آجے او زندہ نے فرمایا جیڑا اللہ دی راوچ قتل ہو جائے انہوں کدھی بھی مردہ نہ سمجھے آجے فرمایا او شہید ہے تے شہید زندہ ہے شہید قبر وچ بھی زندہ ہے شہید حشر وچ بھی زندہ ہے حضرات توجہ فرمایا جی بڑی مہربانی اللہ فرما دا جیڑا میری راوچ قتل ہو جائے او زندہ ہے شہید ہے زندہ ہے بل احیاءن اللہ فرما دا بلکہ او زندہ ہے ولیکن لا تشعورون تو انہوں شعور نہیں ہوتی زندگی دا اللہ فرما دا او قبر وچ کھاندے وی نے تپیندے وی نے کون جیڑے اللہ دی راوچ شہید ہو جائے اللہ دی راوچ قربان ہو جائے اور رب کعبہ دی قسم مجاہ دا اینہ مرتبہ ہے مسلمان دا اینہ مرتبہ ہے اگر جنگ چو جیتگی آ جائے تے غازی ہوندہ ہے اگر اللہ دی راوچ قربان ہو جائے تے شہید دا مرتبہ بھی جاندہ ہے حضرات توجہ کرے آجے انہوں کو قرآن گواہی دے رہے ہیں جیڑا اللہ دی راوچ قتل ہو جائے وہ زندہ ہے کیے اللہ دی راوے جڑا شہید ہو جائے کی ہے زندہ ہے اور میرے نبی دا فرمان سنے ہو حدیث مبارکہ دا مفہوم سنے ہو میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ دی راوے جڑا قتل ہو جائے اللہ دی راوے شہید ہو جائے اس شہید دے خون دا قطرہ پہلا خون دا قطرہ حج زمین تے نہیں دیکھ دا حج زمین دی مٹی تے نہیں دیکھ دا اللہ دے نبی نے فرمایا دا قطرہ زمین تو ڈکن تو پہلا پہلا اللہ شہید سارے گناہ ماں فرما شردائے اللہ شہید سارے گناہ اے شہید شہادت اے مجاہد اللہ نے قرآن دے اندر سورت انفال بڑھ کے ویکھو نامہ سبارہ بڑھ کے ویکھو اج یہود و نصارہ اے یہودی عیسائی کافر اے کہہ رہنے کے سلیبس دے وچو سورت انفال کر دیو اسلام یاد دے اندر نہ نامی دسمی دے اندر سورت انفال رکھی گئی کہ مسلمانہ دے بچے بڑھن تو انہوں پتہ لگے کہ جہاد دا مانا کیئے جہاد کیا کی رہی ہے لیکن یہود و نصارہ اے عیسائی اے یہودی اے کافر اے سازشان کر کے انا کیا جی اے قرآن دے وچو دے جناب اے جہاد دا درس مل رہی ہے اے تے انہوں پتہ لگے کہ جنگ بدر کیئے انہوں پتہ لگے جنگ احد کیئے انہوں پتہ لگے جنگ خندق کیئے انہوں پتہ لگے جائے گا اللہ دی قسم کائنات جنگ ہنین کیئے اے قرآن اللہ دا قرآن پیادا صد ہے اے مسلمان بھائیو اے طاقت تے ماننا کری آجے تلوارہ تے ماننا کری آجے توپہ تے ماننا کری آجے مزائلہ تے ماننا کری آجے یا اللہ کے دی چیز تے مان کریے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا اے اللہ دے عرشتو آواز آئیے فرمایا مسلمانہ اے جنگ تلوارہ نال نہیں جیتی جاندی خدا دی مدد نال جیتی جاندی ہے کدے نال جیتی جاندی ہے اللہ دی مدد نال آجے فلسطین ویکھو آج اسرائیل ویکھو بابا جی کنے بچے شہید ہو گئے تھے کنیاں بچیاں دیئے عزتو لٹیاں گئے یعنی اسرائیل لٹیئے فلسطین دے اندر اور مسلم بچیاں دا نہاق قتل کیتا گیا اللہ دی قسم سانوے احساس کوئی نہیں میں ممبر دے ویٹھا پتہ کیوں احساس نہیں کیونکہ ساڑے تو بیتی نہیں ساڑے تو گزری نہیں بابا جی جتے جنگ ہوئے تو اس خاندان نو پتہ لگ دیا جیتا ایک ٹور جائے تو دنیا رون دیئے تو جیتا سارا خاندان ہی تباہ ہو جائے جیتا سارا خاندان ہی شہید ہو جائے اس سے کی بیتی ہوئے گی رب کعبہ دی قسمیں آؤ اے اللہ دا قرآن میرے سامنے میں اللہ فرمان دا ہے جنگ زور نل نہیں جیتی جاندی اللہ دی مدد نل جیتی جاندی آج فلسطین دے اندر جانگ ہے یارہ دن ہو چلے نلگا تار بمباری ہو رہی ہے کنے دن ہو گیارہ دن صبح و شام غزہ دے تو تے بمباری اسرائیل کر رہے ہیں کچھ مسلمانہ نے آواز اٹھائی تو کچھ ستے نہیں ساڑے برگے کی لگے سانو جی ہو فلسطین اللہ ریاسی دے محفوظ ہے نا ساڑا ملک دے محفوظ ہے ساڑا شہر دے محفوظ ہے ساڑا خاندان دے محفوظ ہے رب کعبہ دی قسمیں میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم دی تر آئے اگر ایک مسلمانوں تکلیف ہوئے تو دوسرے مسلمانوں تکلیف ہون دیئے ایک مسلمانوں پریشانی ہوئے دوسرے مسلمانوں پریشانی ہون دی پر کی کریے جناب آج جو ویلہ ہی کوئی نہیں آج جو وقت ہی کوئی نہیں ایک بڑی بڑی سازش یہودیاں دی عیسائیاں دی بڑی بڑی سازش جڑی مسلمانوں دے خلاف کیتی گئی اوہ پتہ کیڑی ہے اوہنا مسلمانوں دے بچیاں نا موبیل دے شڑے اے توجہ کرے ہوگا اگر توجہ نا سمات کرے آج اور اصلا جذب ایمانی لے کے دھوٹنا ہے کسی مسلمان نا محمد عربی دا کلمہ پڑھنا لے ہیں ربی کعبہ دی قسمیں موبیل دے شڑے پھر نیٹ پیکج پھر بے حیائی پھر یوٹیوب فیس بک ہار چیز مسلمانوں دے بچیاں نا دے شڑی کیا ہوں اے نا قرآن آلون اے نا جمعہ ال دن جمعہ پڑھن نا کسی مولوی دی تقریر سنن تے نا جہادا انہوں پتہ لگے نا انہوں پتہ لگے کہ بدر دے اندر مسلمان کننے سن تے کافر کننے سن نا انہوں پتہ لگے اوہ دے اندر مسلمان کننے سن تے کافر کننے سن آج ہر مسلمان دا بچا جیڑا تیرہ چودہ سال دا ہو جاندہ ابا جی منہ موبیل لے دے اوہ موبیل لے دے اوہ فلمہ پہ آوین دے ڈرامہ پہ آوین دے انہوں کی لگے مسلمانہ دے نال انہوں کی لگے جہاد دے نال ربی کعبہ دی قسم میں جدو ہی مسلمانہ نے غلبہ ادا کی دے اس ممبر تو آواز اٹھئیے اس ممبر تو آواز اٹھئیے جنیا جنگہ میرے نبی پاک دے دور ویچ ہو یعنی حضور دے دور ویچ بابا جی اس ممبر تو آواز اٹھ دیسے حضور ممبر تو اعلان فرمان دے سن تیار ہو صحابہ فرمان دے سن حضور ساڑی جندوی حاضر ہے ساڑی جانوی حاضر ہے قسم خدا دی اساں کال رب تعالیٰ نو مو وخانہ ہے اساں کبر ویچ کملی والے نو مو وخانہ ہے جے فلسطین دیاں بچیاں کل قیامت اللہ دن سونے نبی دی باگ بارگاہ ویچ پیش ہوئی ہیں آکھے آکے آکے یا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا تیرے مولوی تیرے اے جنہیں مسلمان بندے سن یا اللہ انا آواز بھی نہیں چکی اے نا دے اندر اینی طاقت بھی نہیں سی کہ ساڑے بار ایک گالی ممبر تو کر چھڑن ساڑے بار ایک جناب جملہ ہی ادا کر سکن رب کعباتی قسم میں میرے نبی نے فرمایا اگر ظلم ویندے ہونا تو ظلم نو ہٹا نہیں ساکتے تو ظلم کرنا لے نو دل ویچ برا جانو کہ برا کر رہے ہیں اے دا انجام اللہ انشاءاللہ وخائے گا قرآن قریب وخائے گا اور مدد فلسطین دی آئے گی انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ اے مسلمانہ دی مدد آئے گی اے بے یارو مددگار نہیں محمد دی امت انشاءاللہ مدد آئے گی اور رب کعباتی قسم میں حضرات توجہ فرمایا جائے ایک چھوٹا جائے بچہ میں ویڈیو تے ویکھا ہے چھوٹا جائے بچہ باب دی گود وچ پہ روند ہے تے باب دی میت بہی ہے تے کول بے کے پہ روند ہے تے مسجد اقصاد سبی کران وچوں آواز آئی مسجد اقصاد مناران وچوں آواز آئی سبی کر وچ کوئی کہہ رہا ہے آئینا صلاح الدین و یوبی آئینا صلاح الدین و یوبی آئینا صلاح الدین و یوبی فرمایا پوری دنیا دے مسلمانہ وچ کوئی صلاح الدین و یوبی نہیں وہ کسے مانے جدا پتر نہیں جمعیا جڑا آج جا کے ساڑی مدد کرے جڑا آج جا کے یہود و نصاران و نست و نبود کرے پر کی کریے اسی لگ گے فلمہ پیچھے اسی لگ گے ڈرامیا پیچھے ساڑی نسل ہو گئی تو با میں ممبر تو کہہ رہا ہے میری گال دیلے تے لکھ کے لیا جایا جا کوئی بچہ جہاد دیگال نہیں کرے گا بچیاں پتہ ہی نہیں جہاد ہوندہ کیے بچیاں پتہ ہی نہیں جنگ بدر کیے کیوں بابا جی ٹائم ہی کوئی نہیں ساڑی اولاد کو ٹائم ہی کوئی نہیں کیوں موبیل اگر چار بچے بیٹھے ہیں تو چار ہی اپنے اپنے موبیلتے لگے ہیں کوئی فلمہ پیویند ہے اس امت مسلمان جذبہ ختم کیتا جا رہے ہیں بابا جی کدھی نبی پاک دے خاکے بنائے جان دے چیک کر نواز دے ستینے کے جاگ دے پہنے کدھی ماذا اللہ نعوذ باللہ قرآن پاک نو بابا جی توہین کیتی جان دی قرآن پاک نو شہید کیتا جان دے مسلمانہ نو چیک کر نواز دے جنی اسرائیل دی عباد دی ہے نا جنی انی مصر دی فوج ہے سمجھائی گل دی مسلمان ممالک فلسطین دے اردگرد مسلمان ہے لبنان اردن شام سارے مسلمان مصر بابا جی جنی عبادی اسرائیل دی اس وقت انی فوج ہے مصر دے کول مسلم ملک ہے مسلم ممالک نے پر کی گلے آج کوئی اگے جان نو تیار کوئی نہیں کیوں آج لوگان دے وزن بن گیا لوگان دے زین بن گیا کہ کسے دی لڑائی نو اپنی لڑائی نہیں کسے دی لڑائی وے شریک نہیں ہوئی دا رب کعبہ دی قسم میں سڑک وے چھو دو مسلمان لڑتے ہوں تھے چھو کوئی شڑاندہ نہیں ایتھے لوگ ویڈیو بنا دے ہوں دے لوگ تصویریں کھیج دے کہ نیٹ تے چاڑیے پتہ لگے رب کعبہ دی قسم میں ساڑے اندرو او جذبہ ایمانی ختم ہوئی جا رہے آؤ میں دسان بیت المقدس دی تاریخ دسان اور میں دسان کے مسلمان انتے یہود ہے کی چیز ہے اے سلسلہ چلیا کتوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا نام سنے ہیں آپ نے اے اللہ دے پیغمبر نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیئے دو بیویاں سن ایک حضرت سائرہ ایک حضرت حاجرہ اما تاریخ دا پسے منظر دسل لگا کہ یہودی کی توٹورے نے تو مسلمان کی توٹورے نے توجہ فرمایا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیئے دو بیویاں ایک بیوی دا نا جناب حاجرہ ایک بیوی دا نا جناب سائرہ جناب سائرہ نے پہلا شادی کیتی ہے جناب حاجرہ نے بعد وے شادی کیتی ہے کیوں کہ جناب حاجرہ دی جناب سائرہ دی اولاد کوئی نہیں سکتا اولاد واسطے آپ نے جناب سائرہ نے شادی کیتی ہے حضرات توجہ فرمایا جائے جو دو شادی کیتی اللہ کریم نے حضرت حاجرہ ویچو ایک پتر عطا فرمایا اس پتر دانا جناب ابراہیم نے رکھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی توجہ ہونا مسلمانوں اپنی طریق سنے آجائے سنے ہوں کہ حقیقت کیئے اور ممبر تو حقیقت بیان ہو رہی ہے حضرت جناب حاجرہ دا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے چند سالات بعد اللہ نے حضرت سائرانوی اولاد شڑی حضرت توجہ فرمایا جی حضرت سائرانوی اللہ نے ایک بیٹا فرمایا نا کی رکھیا حضرت اسحاق علیہ السلام گلدی سمجھ آ رہی توجہ فرمایا جی دو بیویاں ایک بیوی جناب حاجرہ انہا ویچو ایک بیٹا ہے جنادہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہے دوسری بیوی جناب سائرہ انہا ویچو ایک بیٹا ہے جنادہ نا جناب اسحاق علیہ السلام ہے بابا جی جنہ یہودی اے جنہیں یہودی نے نا جنہیں اے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد بھی چھوٹا سمجھا رہی گل دی اے جنہیں یہودی آج اسرائیل تھے جناب ملک بنا کے بیٹھے نے پاکستان نے تسلیم نہیں کیتا اسرائیل نے اس واسطے وہ قابض ہوئے نے انہیں فلسطین دیاں زمینہ تے قبضہ کیتا ہے ناچائز قبضہ کر کے اور انہیں نے اپنی طاقت دی پاورت اسی مسلمانہ نے ویخ لو اسی تو اڑیاں زمینہ تے قبضہ کر کے تو اڑے مسلمانہ نے مار رہے ہیں پر تسی تے گہری نیند ستے ہوئے تو انہیں کون جگاوے تو انہیں کون آنکھے اٹھو مسلمان بھائیو آج تو اڑے مسلمان بھائیاں تا قتل عام کیتا جا رہے ہیں بابا جی یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد نے اور مسلمان جنہیں مسلمان نے اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد نے گالتا پتہ لگیا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام ویچو مسلمان نے حضرت اسحاق علیہ السلام ویچو یہود و نصارہ نے انہوں نے توجہ فرمایا جائے بابا جی یہودیاں نے شروع دوں مسلمانہ دی مخالفت کی تھی شروع دوں اے نہیں اے آج دی گالے شروع دی مسلمانہ دی مخالفت کی تھی تو اسی مدینہ ویچو ویخ لو یہودیاں نے مسلمانہ دی مخالفت کی تھی اور رب کعبہ دی قسم بابا جی ایمان داری نہ دسے آجے مسلمان آجوی زندہ اے مسلمان کالوی زندہ اے مسلمان دے بچے بچے دے جذبہ ایمانی ہووے جہاد درس ہووے کسی مر جا مانگے مٹ جا مانگے مک جا مانگے پر محمد دین پیچھو قربان ہو جا مانگے حضرات توجہ فرمایا جے ان میں بیت المقدس دا ذکر کرنا جی تھے لڑائی شروع ہوئے مسجد اقصہ بیت المقدس جملے سنیں آجے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجدہ تمیر کی تھی ہیں تاریخ توجہ نہ سمات کرے علم دی گال لے آجے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُتھے ایک جنابے والا عبادتگاہ بنائی سی جنہوں حیکل سلیمانی کیا دے حیکل سلیمانی اوہ آجتے ایک دیوار رہ گئی ہے جتے حجوی یہودی دیوار دے سامنے جا کر رون دے نہیں عبادت کر دے انہوں حیکل سلیمانی کیا دے بابا جی اے شہر جیڑا نا فلسطین شہر اے بڑا پرانا شہر ہے اور سابنالو زیادہ نبی جیڑے نو فلسطین وے چاہے نا توجہ جی سابنالو زیادہ پیغمبر سابنالو زیادہ نبی اور رسول فلسطین وے چاہے نا اے بڑا مبارک شہر ہے اے بڑیا عظمتہ حالا شہر ہے پھر اتھے بڑا جنابے والا مسجد اقصہ بیت المقدس ان میں گل شروع کی تھی توجہ فرمائے جی حضور حجرت بعد مکہ تو حجرت کر کے میرا نبی مدینہ کی ہے حضور حجرت بعد سولہ مہینے تک کنے مہینے تک جی سولہ ماہ تک میرا نبی جیڑا وہ بیت المقدس دی طرف مو کر کے نماز بڑھ دے رہے مسلمانہ دا قبلہ اول بیت المقدس سمجھ رہے جو ہونہ سی کعبے دی طرف مو کرنے پہلا حضور نے سولہ مہینے مدینہ آکے بیت المقدس دی طرف مو کر کے نماز بڑھ دی قبلہ اول ہے یہ دی داستان مسلمانہ دنال سولہ مہینے تک اور حضور حضور توجہ فرمایا جی حضور نماز بڑھ رہے ہیں تو آرڈر ہو گیا اللہ فرمانا دا سونے ہاں تو بار بار چہرہ اٹھانا ہے اندروں آواز ہے یا اللہ میرا دل کردہ ہے اجڑا میرا جد امجد حضرت ابراہیم نے کعبہ بڑھ بڑھایا ہے یا اللہ اے میرا قبلہ گر چھڑ اٹھوں آواز آئی محمد جی میں توں راضی ہے اونج تیرا خدا راضی ہے جی میں توں راضی ہے حضور نے چیرہ باوہ جی اتھے پھیر لے نماز بیت جی بیت المقدس آج بھی یہ ہو مسجد موجود ہے مدینہ شریف دے اندر انہوں مسجد قبلہ تین آن دن دو قبلہ علی مسجد میں ویکی آیا الحمدللہ جنہاں ویکھی انہوں پہتا ہے دو قبلہ علی مسجد تے بالکل آپوزیٹ ہے جو میں سامنے دیوار ہے تے پشلی دیوار ہے ایدر او بیت اللہ ہے تے سامنے جیڑا نہ او بیت المقدس ہے بالکل آپوزیٹ ہے انہوں نے حضرات توجہ فرمایا جا اللہ دے نبی بڑی محبت فرمان دے سن ایک اور حدیث سنے آجائے میرے نبی نے فرمایا جیڑا مکہ ویچ حرم ویچ نماز بڑھے گا انہوں ایک لکھ نماز دے سواب ملے گا اور میرے نبی دے فرمان سنے اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا مدینہ شریف مسجد نبوی ویچ نماز ادا کرے گا اللہ ایک نماز دے بدلہ پنجہ ہزار نمازان دے سواب اطاف فرمائے گا اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا مسجد اکسان در سنو فضیلت جیڑا مسجد اکسان در بیت المقدس دے اندر ایک نماز بڑھے گا اللہ انہوں پنجہ ہزار نمازان دے سواب اطاف فرمائے گا اے دی بڑی تاریخ ہے بابا جی اے مسلمانہ دے شہر ہے اے مسلمانہ دی جاگیر ہے مسلمانہ دی شارک جنو سمجھ لو اقوام متحدہ دے اندر اردن دے وزیر نے گل کی دی دی بڑی منو سونی لگی ہو دی گل انہیں کیا کسے پر لکھے ویچ نا ریو فلسطین مسلمانہ ویچ اے سرخ لین ہے انہوں عبور کرنے دی کوشش نہ کرے آجے رب کعبہ دی قسم ہے مسلمان آج اٹھے بابا جی منو ایماندارین رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا منو ایماندارینہ دسو جنگ بدر ویچ مسلمان کنے سن تین سو تین سو اے ان سنو گال تین سو تیرہ تین سو تیرہ مسلمان سن تے کافر ایک ہزار تو زیادہ سن تے جیڑے تین سو تیرہ بابا جی جا رہے سن میرے نبی نے مشورہ کی تا فرمایا جنگ واسطے اللہ حکم فرما رہے ہیں کوئی مسئلہ تے نہیں کوئی ٹینشن تے نہیں کوئی پریشانی تے نہیں تیار ہو صحابہ اکرام نے ارزو کی تھی حضور اسی آج بھی تیارہ اسی گال بھی تیارہ حضور اسی تو اڑے واسطے جانا دین تیارہ بابا جی تو یہ گل کی تھی میرے نبی تے گلامہ نے پھر اللہ بڑا خوش ہویا اللہ انہ مدینہ علیہ صحابہ تے بڑا خوش ہویا بابا جی تین سو تیرہ اوہ در ہزار تے تین سو تیرہ کوئی تروارہ کی نہیں آنے آٹھ آئے 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 بندیاں نے سمجھ نہیں لگی تین سو تیرہ جانگ لڑا نالے نے جی اندھے نے تھی آرانال جانگوں دیئے کلاشن کو اپا نالوں دیئے امریکہ سپر باور رہے اسرائیل سپر باور رہے اتنے ہتے نے میں کہا اسیوس دین اسلام نو منن آلے ہیں جی دے ایک پاسے ہزار ہوں دا سے ایک پاسے تین سو تیرہ ہوں دے سا اسیوس محمد دین نو منن آلے ہیں بابا جی تین سو تیرہ مجاہد کنے مجاہد پہلی جنگ پہلی اسلام بھی جنگ ہو رہی ہے تین سو تیرہ مجاہد تے تلوارہ آٹھ بابا جی جنگ کدے نہ لوں دی تلوارہ نہ لوں دی ہون ایمان دارینا فیصلہ کرے جنگ ہوں دی ہے تھی آرہ نال اے دنیا دار دا زین ہے لیکن محمد دے امتی دا زین ہے نہیں بابا جی تین سو تیرہ تلوارہ تے تین سو تیرہ ہونے ہیں جنگ اینجی تے نہیں ہے احالی ہاتھ جا کے جنگ کر لیں آٹھ تلوارہ لے کے مسلمان بدر دے مقام دے پہنچ گئے صحابہ نے ارض کی تھی حضور ساڑھے کلتے تھے آر بھی پورے کوئی نہیں آئے 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 واہ سونے آن تیرے تو قربان ہو جائیے آج مسلمان اے یقین کرے اپنے ایمان تے اپنے کلمے تے مسلمان ہوں تے حضور ساڑھے کلتے تلوارہ بھی پوریاں نہیں حضور آٹھ تلوارہ نے اے اٹھا تلوارہ نہ تین سو تیرہ کی میں لڑاں گے فرمایا جنہیں آرڈر دیتا ہے ہون ہوئی جانے آئے 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 جنہیں آرڈر دیتا ہے ہون ہوئی جانے پر ربے کا بادی قسم اٹھا کے یا نہ ہوئی بھوکے دی جامیاں مصر ویچ بین آلیو آؤ میں اسلام دی پاور دا سنا آؤ میں دین محمد دی پاور دا سنا ہوئی تین سو تیرہ کی میں اسلام دے مجاہد بان کے گئے اسلام دے شیر بان کے گئے ہوئی میں نماں ہم آسا لیو ہوئی دونوں کروڑوں مسلمانہ دا سلام ہوئے ہوئی دوسری ظلم دے سامنے ڈھٹ گئے ہو ہوئی دوسری کفر دے سامنے ڈھٹ گئے ہو ہوئی دنیا دیا کتھیانو دسی آئے ہیں ہوئی گالی نہیں ساڑے گل تیپاں کوئی نہیں ہوئی گالی نہیں ساڑے گل گولیاں کوئی نہیں ہوئی کوئی گالی نہیں ساڑے گل اسلا کوئی نہیں ہوئی اسی اس محمد دی انو منہ نالے ہوئی جیرے تین سو تیرہ خدا دی رضا باستے ترجان دینے میرا نبی پریشان آن دائے ہوتو جبریل آن دائیں جبریل آگے آن سونیاں کبرائین فرما لگے جبریل کبراماں کی مینہ یہ تین سو تیرا مجاہد نے یہ تلوارا یا تھلیا کیا گئے جبریل تلوارا بھی پوریاں کوئی نہیں ہوتو جبریل آگے آن دائیں سونیاں کبرائین یہ تلوارا نلی جنگاں نہیں خدا دی مدد نلی جتنیاں او دیگاں نے یہ تلوارا نلی جنگاں نہیں جتنیاں جاندیاں اللہ دی قسمیں اسرائیل دا پانچ سال دا بچہ اوہی آجی بھی کفر ویچ جنم پیالے آن دائیں تے فلسطین دا بچے تو بچہ اوہی پانچ سال دو لے کے دس سال تک اللہ دی قسم اٹھا گیاں دا آجیں ہو دے دل ویچ جہاد آجی بھی وسط آئیں ہو نادیاں بیٹیاں دے دل ویچ جہاد وسط آئیں جڑا اسرائیل دے کتیاں دے سامنے کھلوکیاں دا مارا گولی محمد آشے رہا گیاں آج اللہ دی قسم اٹھا گیاں نا ہوئے میں اسرائیل کو ڈالیوں ہوئے اندر محمد آئیس کے یوں ہے ہوئے اندر اللہ دی قوت مجود ہے تلواری نایوں ہے جنگاں جتنیاں جاں سکتی یاریں ہوئے میں خیار پانچے ہزار فریشتہ بدر بچے ہوئے اپنے نبی دی مدد واسطے پیجی آئیں ہی آلہ آج فلسطین جال رہی آئیں ہی آلہ آج شام جال رہی آئیں ہی آلہ آج لپی آئیں اندر مسلمان مار رہی رہی ہوئے آج چیچنیاں اندر مسلمان مار رہی رہی ہی آلہ تیری مدد کیوں نے یوں Virtual ہی آلہ تیری نصرت کیوں نے یوں revelation ہی آلہ چھوٹے چھوٹے بچے پیناوں دے دے آنے نے یا ربا یا رب محمدہ یا رب محمدہ یا اللہ ویخ لا یسی مر چلے یا اللہ یسی مک چلے خطویاں والوں دیئے اے مسلمانہ قطم چکرات وڑا کا میں فرشت یا جوی فلسطین آسکتے میں کہنے لبائی کے لبائی کے تساں کہنے الجہاد الجہاد آواز جائے پوری دنیا تک کی کرنا جے اس جسم جے نا بولے تک دینے ساڑھے نلویے ہاں جے اندر کچھ آنویے جوار دے رہے کمرے آنویے جوار دے رہے اور سانو کی لگے ہاں اللہ دی قسم ہے جا جے مسلمان نہ جا گیا انہا یہود و نصارہ نے اور دگڑیاں ہو جانے انہا گنے دے بول دے کون یہ نا جتیاں مارو فیر بھی نہیں بول دے لتر مارو فیر بھی نہیں بول دے اور اساں پوری دنیا نو اس بھونگے دی جامعہ مسجد پلیڈ فارم دو دسنا چانے رب کعبہ دی قسم ہے اے آج حکومت آڈر دوے اے میں زبان دو گال نہیں پی کر دا آج حکومت آکھے گا چلو جہاد واسطے تو میں دعا کرنا کہ یا اللہ انہا بندے آئے جس حبنال پہلا بندہ میں آؤں اور یا اللہ میری زبان تو ایک گال نہ ہوئے میرے دلوں ایک گال ہوئے آج ہوئی حکومت آکھے کہ جہاد واسطے جاؤ رب کعبہ دی قسم مسلمانہ دی تاریخ تے پڑھ کے دیکھو بابا جی دس دس بندے دس دس ہزار دے لشکر دس بندے حضرت خالد بن ولید دس بندے لے گئے فرمایا چلو عملہ کرو انہاں کیا کمانڈر صاحب اگر دس ہزار بندہ ہے فرمایا دس ہزار نوے کیے محمد دی نوے کیے مصطفیٰ دی نوے کیے قرآن پڑھ کے وے آج بھی قرآن کہہ رہے ہیں ایک مسلمان دسان کا آفران دے باری ہے مسلمان دے ہوئے چلواتھنا ہوئے مسلمان دے ہوئے نڈر نہ ہوئے قسم خدا دیو دے اندر اللہ دا خوف ہوئے اللہ دی محبت ہوئے کسے کل نہ ڈرے یا خدا کل ڈرے یا خدا دے مصطفیٰ کل ڈرے آج لوگ دماغہ کرتے ہیں یا اللہ آبا بیل پہی دے یا اللہ آبا بیلہ دی مدد کر جو میں کعبے ویچ کیتی سی ہے تیسی سکے لنگر کھانا لیں آج بھی آبا بیل نے اونے آج بھی آبا بیلہ دی مدد اوہ اسی کیسے واسطے ہیں یا رہے اس ممبر تو میں لنگر کھانا تُسی لنگر کھان دے خدا دا رب کعبہ دی قسم میں جے آواز بھی نہیں کر سکتے تو ساڑھے تو کمینہ بندہ کون ہے بولو ساڑھے تو بدبخت بندہ کون ہے اور جڑا اپنے مسلمان پر آدھے آقویچ بھی نہ بول سکے اندھنے ساڑھا کچھ رہنا نہیں میں کھر رہنا ہے جو بھی کچھ نہیں جے اسلام دی مدد نہیں نہ کرنی پھر رہنا ہے جو بھی کچھ نہیں رب کعبہ دی قسم میں ناؤدہ ہی زندہ رہنا ہے جڑا آجی بھی سلام واسطے حاضر ہے جڑا کالوی سلام واسطے حاضر ہے لبائک الجہاد کرنا ہے لبائک 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 ہاتھی چوکے کے بولے یار لبائک 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 اور امریکہ کتھیاں سونے لیں اسرائیل کمینے سونے لیں سوڑا پچا پچا کہا رہا ہے لبائک 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 یا لائے کالو ساڑے دلاتے نقش کر دے لبائک 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 سونے آسی حاضرہ اسی کاف بول لانگے ہو سکتا ساڑی افتے عمل ہو جائے کہیں تے بول دے بینی پہ چوب کر کے بیٹھے رہے ہو رہے تماشاں ہو رہے تھے تماشاں نہیں ہو رہے یہ پتہ لگ جا نا جیدو اکھاں باندھوڑنیاں کہ مولوی صاحب ساڑی امام مسجد کی کہندے سنتے اسی او دوں کی زین لے کے بیٹھے سا اے رب جاندہ پہ ہار دل میں بابا بندہ کچھ نہ کرے ہو آزدے چک سکتا ہے کہ نہیں جی ہسی کچھ نہیں کر سکتے میں حقیقت کہہ رہے ہیں ہسی کچھ نہیں کر سکتے میرا کام ہے اس ممبر تو آواز پھلاوا پوری دنیا تک جاوے تو اڑا کام ہے میری حمایت کرنا کہ واقعی کاری صاحب تو اسی حق کہہ رہے ہو جی اسلام دی مدد نہیں ایسا کرنی تو پھر سانو مسلمان ہوندہ کوئی حق نہیں آو بیت المقدس دی گل سناوا بابا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دہ دور خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب غلط توجہ نہ سمات کرے بیت المقدس آپ نے لشکر بیجیا لشکر جیڑا ہو جناف فتح کری جا رہے ہیں ملک سپہ سلار حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگل بڑی توجہ نہ سنونا لیجائے ایمان تازہ ہوئے گا اندر دے دل دنیا بدلے گی بھی سارا سارا کچھ کامی نہیں ہوندہ سارا کچھ یہ زمینہ کوٹھیاں ہی نہیں ہوندی کچھ اندر دی مان دی حرارت بھی ہوندی وہ جذبہ ہوندہ ہے اور پورے پاکستان دے اندر اور پورے ملک دے اندر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسی فلسطین دے نالا اسی فلسطین دے نالا اور بابا جی رب کعبہ دی قسم ایک وقت آئے گا اے میری گل یاد رکھو لکھ لو ایک وقت آئے گا اے اسرائیل دا نام و نشان مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے کہ میں اپنی نافرمانی قبول کر لینے میں ظلم برداشت نہیں کر دا وہ بہنے مسلمان کرے تو بہنے غیر مسلم کرے اللہ فرمان دا ہے میں ظلم برداشت نہیں کر دا بابا جی جنیاں بستیاں تباہو ہیں یعنی تُسی قرآن دی تفسیر پڑھ کے وریکھو نا ظلم کی تینے بندیاں تاں تباہو ہیں اے فراؤن کیوں جناب دریادے وچے کرکو یا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ظلم کردہ سی شتم کردہ سی اللہ نے سمندر دے وچے گرک کر چڑھے اے اسرائیل تباہو ہیں گا اور ضرور ہوئے گا انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ اور دنیا ویکھے گی ان قریب وقت آناللہ کے دین اسلام دا بول بالا ہوئے گا اور کوئی جناب سلاح و دین یو بھی ورگا کوئی مجاہد اٹھے گا توجہ فرمائے جائے حضرت عمر فاروق دا دور اے جنگ جاریے جی مسلمانہ نے میٹنگ کی تھی ایک بات سے فلسطین سی ایک بات سے دوسرا ملک سی انہا مشورہ کی تا کہ ہون چڑھائی کی دیت کریے فلسطین دیت کریے یا دوسرے ملک دیت انہا خات لکھے حضرت عمر فاروق نو غلط وجہ نو سنے آجے خات پہنچ گیا جناب حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق نے خات پڑیا انہا کہا تسی فلسطین تے حملہ کرو اسیو قبلہ اول جڑے ناو واپس لینا چاہنے ہیں جدر میرا نبی مو کر کے نمازہ پڑھ دا رہا اور قبلہ اول اسی واپس لینا چاہنے ہیں اے رب کعبہ دیگسے میں آج ساڑے کو المزہلوی نے گوری مزہل پتہ نہیں کڑا کڑا مزہل ہے اور ایٹمی طاقت ہے پر کی فیدہ بابا جی جب مسلمان ہوتے زبا ہوتے ہیں انہتے اسی ایٹمی طاقت لے کے بیٹھے رہی ہے نہیں نہیں اسی ایٹمی طاقت ہوتا نہیں بابا جی اللہ دی مدد فیر آئے گی بابا جی اسباب ہون دے اللہ دی مدد فیر ہون دی بندہ کار بہا کیا کھر ہے اللہ مدد کار چھڑ یا اللہ لنگر سوڑ دے بابا جی بندہ بار نکل دا تو اللہ سباب پیدا کر دا اس واسطے ساڑا کام میں کوشش کرنا نکل نہ بار حضرات توجہ کرے آج اے جدو چڑھائی کیتی نا فلسطین دوتے یہودی ہیں دی کمہ مسیح توجہ عیسائی ہیں دی فلسطین دے سارے عیسائی کٹھے ہو گئے انہا کیا جی مسلمانہ دا لشکر ہے تو اوہ حملہ کر لگا تو انہا بیت المقدس جڑھا فتح کر لینا اگل بڑی سننہا لی جدو میٹنگ کیتی نا سارے آنے انہا دے ایک وڈا پوپ سی وڈا پوپ عیسائیاں دا انہا او دن مشورہ کیتا انہا کیا جی لشکر جڑھا ساڑے شہر دے بار آگیا بڑا وڈا مسلمانہ دا لشکر ہے تو اوہ ساڑے دے حملہ کر لگا ہن تسی دسوہ سی کی کری مشورہ کیتا اپنے پوپ نا لیسائیاں نے توجہ فرمایا جی انہا کیا بھئی میں تو انہوں ایک گال دا جواب دینا کہ مشورہ دا کریو پہلا منو جڑا مسلمانہ دا سپا سلا رہے نا منو دا چیرہ وخاؤ کیوں کس طرح دا ہے توجہ کر رہا جی بڑی مہربانی اے عیسائیاں دے پوپ اپنے وڈے پادری نے وڈے گال کی دی انہیں کہا جڑا لشکر جانگ کواستے آیا نا فلسطین حضرت عمر نے فتح کی تا ہے اے توجہ کرے حضرت عمر مدینہ بیٹھے سن حضرت عبدالعبو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپا سلا رہ سن پوپ آکھا لگا میری میٹنگ کراؤ انہ دے جڑا وڈہ لشکر امیر ہے سپا سلا رہ انہ کیا ٹھیک ہے او بار نکلے انہیں کیا جی توڑا سپا سلا رہ کاؤنے غلط وجہ نا سمات کرے توڑا سپا سلا رہ کاؤنے انہیں حضرت عبو عبیدہ بن جراح نا سامنے کی تا انہیں کیا جی اے ساڑا امیر ہے جانگ دا سپا سلا رہ کمانڈر ہے انہیں سائیانو کیا تو انہوں مبارک ہوئے اس ساری زندگی بھی لگے رہن گے تے فلسطین فتح نہیں کر سکتے اے انہوں غلط وجہ نا سنے ہوں بڑی میربانی بڑی میربانی بڑی حقیقت ہم اوز بات کر رہے ہیں اے ساری زندگی بھی مسلمان لگے رہن گے تے اے فلسطین فتح نہیں کر سکتے اوہ واپس ٹور گے جا کے انہوں پوپنو بوچھے آوے تُسی کی میں کہہ سکتے انہیں کیا مینو رب کعبہ دی قسم میں میرے تک جڑا دین پہنچی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اور جڑی کتاب میرے تک پہنچی ہے میں انجیل دے اندر پڑے ہیں کہ فلسطین نا اوہ بندہ فتح کرے گا جیدا نا عمر ابن خطاب ہوئے گا اوہ توجہ فرمایا جا بڑی میربانی اے پوپ ہونے نو کہہ رہے ہیں کہندہ ہے اے اوہ نہیں ہونہ دا سپہ سلار ہی نہیں سپہ سلار ہونہ دا عمر ابن خطاب ہوئے گا جیدا آخری نبی دا امتی ہوئے گا تے وزیر ہوئے گا اگر جیڑے لشکر دا اوہ امیر ہوئے گا تے اوہ لشکر فلسطین فتح کرے گا اس تولاوہ کوئی لشکر فلسطین فتح اے انہوں جا کے سنے آجے بڑی میربانی فلسطین فتح نہیں کر سکتا اوہ بڑے خوش انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا تُسی ڈٹے رہو اپنے محاستے اے نہیں فتح کر سکتے جنگ بابا جی جاری ہے کئی مہینے جنگ جاری ہے فتح نہیں ہو رہا فلسطین انہوں نے سا رہے ہیں پھر پوپ دے کول آئے انہوں نے کہا سناب ساڑھا نقصان بڑھا ہو گیا ہے کوئی حل کرو ادھا کوئی حل نکلے انہوں نے کہا تُسی انہوں نے میٹنگ کرو جڑے آئے نے انہوں نے پوچھو تُسی ساڑھے کل چاندے کی ہے توجہ کرے آجے تو پھر اگلی کل کرنے بابا جیو میٹنگ ہوئی انہوں نے دی عیسائیہ نال حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نال لشکر دے چاندے بندے لے گے مجاہد لے گے انہوں نے پوچھو تُسی چاندے کیوں ساڑھے کل انہوں نے کہا جیسی مرد دے دم تاکہ فلسطین فضا کر کے جانا اسائیں جے نہیں جانا تے یہاں تُسی کلمہ پڑھ لوں ساڑھے نبی دا جے تُسی کلمہ نہیں پڑھنا تے ساڑھے متاحت ہوگی ساڑھے متاحت ہوگی اگر دو گلنہ تو انہوں قبول نہیں تے تیسری گالجڑی ہو جانگ دی جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اے تین ساڑھیں شرط ہیں یا کلمہ پڑھ لو یا ساڑھے متاحت ہوگی جزیہ دے کے تے تیار ہو جو میں مدینہ میں جہودی جزیہ دے کے ٹیکس دے کے رہن دے سا تے یہ نئی منظور تے پھر جنگ واسطے تیار ہو جائے انہوں نے بابا جی کہا سنے دردے دیلنا اے جی تو میٹنگ ہوئی انہوں نے جا کے پوپ انہوں نے دسے آ پوپ نے کیا انہوں نے کوئی ساڑنیوں توڑی ہیں تینہیں گلنہ کو بول نہیں تینہیں گلنہ منظور نہیں پوپ پھر آپ ہی آیا بابا جی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے گل کی دیا توجہ کرے گل کر کے کہن لگا تسی کتھوں آئے ہو میں نے یقین ہے کہ تسی فلسطین فتح نہیں کر سکتے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ گسے وے جا گئے فرمان لگے تو کی میں کہہ سکنا انہیں وسوق نہ انہیں اعتماد نہ کیسی فتح نہیں کر سکتے انہیں کہے میں اپنی کتاب اندر پڑے ہیں اس فلسطین بیت المقدس انہوں نے ایک ہی بندہ فتح کرے گا جی دا نا عمر ابن خطاب ہوئے گا بابا جی اس پادری نے اس کوپ نے سارا ہو لیا دا حضرت عمر فروغ دا کہ این جی دا ادھا رنگو اے گا انجی دی ادھا کھان گیا انجی دے ادھا ہاتھ ہون گیا سارا حلیہ دست تجدو ایک گل کیتی نا عضرت ابو عبیدہ بن جرہ تیاب ہسے مسکرائے فرمان لگے پھر تنو مبارک ہوئے پھر اساں فتح کر لیا فلسطین آئے پھر اساں فتح کر لیا انہیں کیا ہو کی میں انہیں کہا ساڑھے امیر دا نا ساڑھے سپا سالار دا نا عمر ابن خطابی آئے 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 سنے ہو حقیقت فلسطین دی کیمیں فتح کی تا حضرت عمر ابن خطاب مدینہ پہنچ انہیں کہا ساڑھی ایک شرط ہے اگر وہ تسی منوں تے اسی لڑائی چگڑا نہیں کریں گے اسی فلسطین تو اڑے والے کار شڑھیں گے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کیڑی شرط ہے اسی فلسطین تو انہوں دے شڑھا نہیں بابا جی ان توجہ فرمایا جائے خات ٹوڑ گیا مدینہ حضرت عمر کو جی فلسطین فتح ہو رہا لیکن وہ شرطیں رکھ دینے کہ تسی آو تسی خود فلسطین آو تیفیر ہو فلسطین جڑھایا بیت المقدس اڑے والے کر دیں گے حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا میرے کل نہیں آسکتا اڈہ مسافت ہے میں کیمیں آمانگا بابا جی آپ نے فرمایا تسی تیاری کرو عمر آرہا ہے آئے 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 حضرت توجہ فرمایا تسی تیاری کرو حضرت عمر آرہے نے بابا جی غلام نال لیا سواری اونٹ نہیں بیت المال وچو نال لائی غلام نو نال لیا سفر بڑا لمحا سی نال پانی لیا نال جوان دے جب بابا جی آٹا نال لیا غلام نو آخر لگے دو سواریاں تیاری سی لیا نہیں سکتے کیوں کہ بیت المال وچو لیا اے مسلمان نہ دہا کہ ایک سواری لماں گے تھی اینج کرانگے کہ جدو تُو تھاک جاویں گا تُو سوار ہو جائیں تھی میں اگو پھاڑ کے پیار ٹورانگا واہ اے عمر ابن خطاب اللہ دی قسم ہے اے امیر جی اے حکمران جی فرمایا جدو تُو تھاک جائیں گا تنم اوتے بٹھا مانگا تھی میں آپ ہی اگے اگے ٹورانگا تیری اونٹھنی دی لگام پھاڑ گے تھی جدو میں تھاک جائیں گا پھر میں اوتے بے جائیں گا پھر تُو اگے کے جال دا رہے بابا جی توجہ فرما جائیں کئی مہینے آدھا سفر حضرت عمر ابن خطاب میں کتاب بند اندر پڑے کہ آبدی ہیں جتیاں پھاڑ گیاں ساں آبدی داڑی ویچ آبدیاں والاں ویچ توڑ پہ گئی سفر کر دیاں کر دیاں فلسطین جا رہے نے جی بابا جی جدو خبر پہنچی کے ساڑھی امیر آرہے نے اے تھے بادشاہ وے کینا پروٹوکول ہے جی قسم خدا دیا سبطال باندھو جاندے سکول باندھو جاندے سڑکاں باندھو جاندے ایمبولینس آنوے جی بادشاہ وزیر آرہے ہیں وزیر اعظم آرہے ہیں انہوں توجہ فرمایا جی تو اوہ وزیر آرہے ہیں جنہیں چھتی لکھ مربع ملتے حکومت کی تھی اتا نا عمر ابن خطاب بابا جی توجہ فرمائے اے سفر چالدہ چالدہ جدو فلسطین دے کول پہنچے نا تے واری بدل دی بیسی کدی آپ بیندے سن کدی گولام بیندہ سی جدو لسکر دے کول پہنچے لگے تے واری اے سی کہ حضرت عمر نے اگے ٹورنا سی دے گولام نے اتے بیٹھنا سی آئے 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 وائے مسلمانہ دے حکمرانوں اللہ دی قسم انج دے حکمران ساڑھا امیر آگیا ساڑھا سپاہ سلار آگیا امیر المومنین آگے استقبال کی تا لسکر نے مجاہ دین اوہ پوپ کہہ رہے ہیں ایسے کہ منو بھی وقت اوہ جدو عیسائیہ نے ویکھیا انہیں کیا ہوئی اے امیر ہیں نا جدو جتیوی صحیح سلامت کوئی نہیں کوئی پروٹو گول نہیں کوئی بندے نہیں کوئی سواریاں نہیں اے فلسطین فتح کرے گا اوہ دوڑ کے اپنے پوپ کل گئے اوہ نا کیا جیو اوہ نا دا امیر آگیا جیڑا تسا شرط رکھی سی پوپ دوڑ کے آیا اوہ حضرت عمر تے سامنے کھڑا ہوئے واہ واہ کیا بات ہے حضرت عمر تے سامنے کھڑا ہوئے اے لوگوں کون عمر ہے کون عمر ہے پوپ نجد جناب عمر دی تاڑی والی ویکھیں آئے توڑ پئی ہیں کھینہ تالے سارت والی ویکھیں دوڑ پئی ہیں کائنات مسلمانوں امیر المومنی نے جڑا جبا پایا ہے اوہ سے جبے تھے چھتی پواند لگے ہیں چھتی ٹانکیں لگے ہیں اوہ پوپ کدھی عمر فروت والے ویندہ ہے کدھی اپنے انسانیاں والے ویندہ ہے اوہ آندہ تسی مارے گے تسی لٹے گے توڑے واسد ایمان یہ بیت مقدس دے حوالے کر دو یہ دانائیں اسی کتابان ویچ پڑ دے رہے ہیں یہ دانائیں عمر ابن خطاب ہے یہ دانائیں عمر ابن خطاب ہے ایک صحابی دوڑ گیاں گیاں آئیں آگے کہن لگائیں امیر المومنین یہ تسی حیسائیاں دے سامنے جا رہے ہو حضور کمیز بدلو حضور پشا کے بدلو فرمایا پشا یو جو آج عیسائیاں نو تسنا جانا مار اے شان مردی نہیں محمدہ بین بیئے اے ہے 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 تو اسی میناں کہہ رہے ہو کمیز بدلو واو чувی کسے گریب بندہ میر دے ویڑے جایا ہو تو چنگ کپڑے پاک جاندہ چنگی جوتی پاک جاندہ انہوں پتہ لگے بھی میں بھی کھاندہ پینا فرمایا پیشاڑ جاو کمیز بھی یہ رہ گی جوتیاں بھی یہ رہن گیاں میں دسنائے میرا کمال نہیں اے چھتی پبند لگا پشاگ بان لہ عمر اے ایدی طاقت نہیں اے زہرہ دے باب ایدی طاقت ہے اللہ دی قسم حضرات جملے توجہ نہ سمات کرے جگہ المک چلیے او بیت المقدس ہیں عیسائیہ نے کہا جیہا لو جی اسی توڑنا جانگ نہیں کر سکتے اسی جڑیوں ساڑے بوپ نے نشانیاں ویکھی ہیں سن او جناب عمر وچھ خوب خوب مجود نے او میں تونے دسان حضرت عمر تو بعد بابا جی مسلمانہ کو کئی سال بیت المقدس رہے ہیں کئی سال ازانہ ہوتی ہیں رہی ہیں نمازہ ہوتی ہیں رہی ہیں پھر بابا جی پھر عملہ ہویا پھر عیسائیہ دے قبضے وچھا گیا پھر اللہ نے ایک مرد مجاہد پیدا کی تاجدہ نہ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحہ بیت المقدس سنو بابا جی چھوٹے سن سلطان صلاح الدین ایوبی قسم خدا دی بچ بن وچ آپ دے والدہ ناسی نجم الدین ایوب کی ناسی نجم الدین ایوب ایوبی او سنا تو کیا جاندہ سلطان نور الدین زنگی دے نا سنے ہو نا تو سن سارے جنا قبر وچھو جنہا حضور نے زیارت کروای سی کہ دو کتے میرے قبر وچھا رہے ہیں انہاں منع کر سلطان نور الدین زنگی بابا جی سلطان نور الدین زنگی دے لشکر وچھ حضرت سلاح الدین ایوبی دے چاچا جڑا سی و مجاہے سی چاچا مجاہے سی آپ بھی نال جنگ دے جاندے سن آپ چھوٹے جی سن اور نہا ایک علاقہ سی او تھے حیسائیہ نے قبضہ کر لیا اے انہوں نے توجہ کریا جی آٹھ سال دی عمر ہے سلطان صلاح الدین ایوبی آٹھ سال دی عمر نور الدین زنگی کل آگئے اکھر لگے جو مسلمانہ دو تھے ظلم ہو رہا دوسی کا دواست بیٹھے انہیں ایک گال سنی تھے بچے والے بیکیا ہوئی سلطان نور الدین زنگی اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں کہا پتر قبر آنا کال شام دن نماز اٹھے ہی پڑھاں گے دنیا پریشان ہو گئی پنجا کلو میٹر دا سفر ہے تو سلطان نور الدین کہہ رہا ہے صبح اجناب اٹھے ہی اور رہا علاقے ہوئے جو نماز پڑھاں گے فتح کرنگے سلطان نور الدین زنگی اٹھے ہونے کہا کیڑا کیڑا میرے مدد واسطے تیار ہے لوگ پریشان ہیں جدا سبنا پہلا بچہ اٹھے ہیں او دا ناج سلطان 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 دین و یوبی اور میں سلطان میں تھی آرہا میں تیرے نل جاوہاں گا آئے 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 اور تو انہوں ایک بڑی گار سناوا بڑی گار سناوا سنیوں سلطان 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 دین و یوبی سنی مسلمان سی سنیاں دے کار پیدا ہویا ہے بابا جی اے حضرت غوث پاک دے مدرسے ویج پڑھے آجے عجیبی بندے انہوں سمجھنا لگے ہیں ہمیں نہیں فلسطین فتح ہوں دے پیچھے ولی دی طاقت سی پیچھے کسے دا نظر کرم سی بابا جی حضور غوث پاک دے مدرسے ویج پڑھنا سلطان 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 دین و یوبی پیدا ہویا ہے پھر حضور غوث پاک دے کول نا آپ دے والد لے گے حضور بچہ اے کوئی دعا دیو فرمایا دعا دی گل کرنا ہے اے محمد دین دا سبائی بنے گا اور اوہی دواز جناب سلطان سلطان دین و یوبی بابا جی توجہ کرے آجے گل آخری کر لگا آپ نے فتح کیتا ہے علاقہ یارہ سو سینتی دے اندر پہ دائش ہے یارہ سو سینتی اسوی دے اندر یارہ سو سینتی اسوی دے اندر پہ دائش ہے جناب سلطان 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 دین و یوبی اور یارہ سو ستاسی اندر بیت المقدس فتح کیتا ہے یارہ سو ستاسی اندر انہوں توجہ فرمایا جی گل بڑی سونا نہ لی اے عمر ویکھو کنی کے ویجے آپ نے مصر دے حکومت قیم کی تھی گل آخری یہ توجہ نہ سمات کرے آج مصر چو کافلے شام تجارت واسطے جان دے سن فلسطینی جڑے عیسائی سنونا نے بدماشی کرنی شروع کر دی تھی جنہیں کافلے جان دے سن حاجتے وہ بھی لوٹ لینے جنہیں تجارت مسلمانہ دے جانے وہ بھی لوٹ لینے بدماشی کرنی ایک کافلے ویچنا آپ دی پینوی مجود سن سلطان صلاحہ دینو یو بھی دی او کافلہ مصر تو شام جا رہا سن بابا جی رستے ویچنا او یہودیاں نو کافلہ لوٹ لیا نالے بتمیزی کی دی اگل سنے آجا تجیڑا اونا دا وڈا جرنیل سی نا اونا ناسی برنس عیسائیاں دا انہیں مسلمانہ دی بچیاں نو قید کر لیا ماریا اونا نو مسلمانہ نو ماریا تے مار کے کی کیاں لگا فرمان لگا مسلمانہ کیاں لگا کمینہ ہو دنیا دالانتی کیاں لگا اوہے مسلمانہ آئینہ محمد کم آئینہ محمد کم آئینہ محمد کم اے آکھن لگا توڑا محمد کی تھے توڑا نبی کی تھے توڑا رسول کی تھے او دو یعنسور کم اے مسلمانہ بلاؤ اپنے محمد نو آج آگے توڑی مدد کریں اُدھو یا نسور کم وہیں توڑی مدد نو پہنچیں وہ دوسری آندے یوں ساڑا نبی مدد کردائیں آج بلاؤ آج بلاؤ آج بلاؤ آج توڑی مدد نو توڑا محمد کیوں نے یوندہ اے بابا جی لشکر واپس مصر وچی آیا ہے جناب سلاحوں دین یوب دی ہم شیرہ روندی روندی سلطان دے خیمے وچی آئی ہے آگے آخن لگی سلطان آج کافلہ ہی سانیاں نے لٹی آئے اونا بیچوئے کی کمینا اونا دا لیڈر جیتا نام پرنا سے اونا آج ساڑے نبی دی تو ہیڈ کی دیئیں اونا آگے آگے بلاؤ اپنے نبی نو بلاؤ اپنے نبی نو کتھے میں توڑا محمد آج توڑی مدد بھی کریں اے بابا جی جدو فلسطین سلاحوں دین یوبی نے اے جنابے والا فتح کی تائیں آپ فرمان دینے میں منت من لئی اے اللہ اونا تک مینو موت نہ دیں اے اللہ اونا تک مینو موت نہ دیں اے اللہ اونا تک مینو موت نہ دیں مسلمانہ وقت گزرتا جاری آئیں اے فلسطین فتح ہویا اے لیڈر کہتی ہو گئیں سلاحوں دین فرمان لگے ساریاں نو مافی جاؤ دنوں بھی مافی کیتائیں جاؤ دنوں بھی مافی کیتائیں اے میرے محمد درسین حضور دشمنہ نو بھی فتح مکہ والی دنوں مافی یا دیدیاں نو اے میرے نبی دے گلاما جدو پرسن سامنے آیا آئیں سلاحوں دین اے یوبی دے جسم ویچی آگے لگ گئی ہے اٹھ کے کھڑا آیا آئیں آگے پرنست سامنے کھڑا آیا آئیں ہوتے گیرے مان تو پڑ گیا نائن اے گمینیاں دو ہی میرے نبی دی تو ہی نے گی دیئے اے دو ہی آن داریاں بھلاو محمد کی تھے بابا جی چوک کے زمین تے ماریاں تلواری کٹ گئے اس گمینے دی کرتا رونا کے فرمایا آؤ اٹھ کے بار آمدنے دسا محمد نہیں آیا محمد شیر آگے فرمایا صاحب نو مافی ہے گستاخ رسول نو مافی نہیں تلوار کٹکو سے ٹیم ادھے ٹکڑے کی دے فرمایا اے محمد شیر اے محمد غلام آیا گالکارون رب کعبہ دی قسم وہی فلسطین ہے بابا جی آجے اے جی دو عیسائی دوبارہ جناب صلاح الدین و یوبی دی فتح کرنے دوبارہ دوبارہ قابض ہوئے دمشق اندر قبر ہے حضرت جناب صلاح الدین و یوبی دی کتے دمشق شام دا علاقہ دمشق او دا جیڑا وڈا جرنیل سی نا فوج دا او فلسطین آیا انہیں کیا میں انہوں شام لے کے جاؤ انہیں کیا شام کی کر نہیں ہوتے انہیں کیا منہ صلاح الدین و یوبی دی قبرتے لے کے جاؤ مسلمان بھائیو جملے سنے آج انہیں گئے ڈی خوشی دا موقع تو وہ دی قبرتے کی لین جانا دشمن ساڑا فرمایا انہوں کہن لگا ہے منہ لے کے جاؤ حضرات توجہ کرے آج عیسائیان دا وڈا چارنر وڈا لیڈر سپا سلار حضرت جناب سلطان صلاح الدین و یوبی دی قبرتے آیا بابا جی بوٹ بائے تے قبر نو آگے ٹھوٹو مارے عیسائیان تریخ کوئی نہیں یاد مسلمانہ کی ہویا کی نہیں ہویا عیسائیان دے بچے بچے کو پوچھلونہ دی لائے بریری ویچ تریخہ موجود نہیں آج بھی جنگ خیبر نو نہیں پولے یہودی اللہ دی قسم ہے آج بھی نہیں پولے عیسائی آج بھی صلیبی جنگہ نہیں پولے جرے صلاح الدین و یوبی نو نسط و نبود کر چھڑیا اینیا جنگہ ہوئی آج بھی نہیں پولے آج بھی انہوں یاد ہے اس صلیبی جنگہ صلاح الدین و یوبی دی قبر دیا اگر ٹھوڈا مارے اندہ آئینہ صلاح الدین و یوبی اگر انگلیش دا لفظ بول کے فرمان دا کہن لگا اے ویخ لے ہونہ سی پھر قابض ہو گئے اٹھ کے بچا پھر فلسط انہوں یاد سی ہوگا لے پر ساڑے مسلمانہ انہوں کوئی یاد نہیں ساڑے بچے انہوں کوئی یاد نہیں آج کون جہاد دی گل کرے جڑا جہاد دی گل کرے اوہی دست کردے اوہی دست کردے بابا جڑا بھی گل کرے کہ نہیں اسلام دی اے میں کوئی دین اسلام تو بارت نہیں کوئی گل کی دی دین دی گل کی دی یہ قرآن دی گل کی دی بابا جی آج ساڑے تے وقت دے آج جاگن دا وقت دے اپنی اولادنو دس سو میرے پترہ جنگ بدر ویچ تین سو تیرہ سن نبید غلام اینج لڑے نو اے اپنی اولاد دی تربیت کرنی اپنی اولادنو دس سن آئے کہ مسلمانہ دی جدو ظلم ہوئے اٹھ کر لونا ہے محمد بن قاسم سولہ سال دا سی مونڈا اے اپنے بچے ویکھے ہو سولہ سال دے جنہانو پیونا بولن دی تمیز نہیں پتہ ہی نہیں میں چاچے نہ کیونے بولن میں استاد نہ کیونے بولن آکڑوے چی بے پھیر دے سولہ سال دی سولہ سال دی ہوں مرسی اے تھے کہ ہندو نے مسلمانہ دی بیٹی دے تھے گرے باندھو پڑیا تو خبر پہنچ گئی ہوتھے انہیں کیا مسلمانہ دی گہرہ تو مر گئی تو سولہ سال دا محمد بن قاسم بابا جی لشکر لیا کے سندھ دو تے بابا جی چڑھائی کر شڑی سولہ سال دا نوجوان سندھ فتح کیتا ہے محمد بن قاسم انہیں اے نہیں سی ویکیا میری تو عمر ہی تھوڑی یہ میرا تا یہ ویاں انہیں میرا تا یہ بجے انہیں نے تا میں میں تا یہ بڑے کام کرنے میں کی تھے جامنگا انہیں مجاہ دینا ساڑھا سلام جہے کشمیر وجہ پہ لڑدے BI جہے فلسطین وجہ پہ لڑدے BI ربے کعبہ دی قسم انہوں اپنے بچیاں دی فکر کوئی نہیں انہوں اپنے کاروبار دی فکر کوئی نہیں انہوں اپنے کاروبار دی فکر کوئی نہیں محمد دین واسطے اٹھے ساڑھا آج بھی سلام لوہو کلم تیرے ہیں آمین وما علیہ اللہ بلاغ